بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج آٹھ مائی دوازار انیس اور بودھ کا دن ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا یوٹیوب چینل کلاوڈی ملاکن پر سعودی ریال کے تازہ معلومات اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سعودی ریال کے آج کا تازہ ریٹ کیا ہے یا سعودی عرب کے مختلف بینکز مختلف ممالک کیلئے ایک ریال کا کیا ریٹ دے رہے ہیں تو دوستو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو پورا دیکھیں اور سعودی عرب سے ریلیٹیڈ معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزیٹ کریں تو دوستو آئیے شروع کرتے ہیں اچھا دوستو تو سب سے پہلے ہم انجاز بینک کے بارے میں بتائیں گے کہ انجاز بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے سین تیس روپے پندر پیسے انڈیا کیلئے اٹھار روپے تائیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹک کا تین پیسے اور نیپال کیلئے اٹھاویس روپے نانانوے پیسے تو دوستو اس کے بعد باری آتی ہے پوری بینک کا تو پوری بینک کا ریٹ پاکستان کیلئے سین تیس روپے چبیس پیسے انڈیا کیلئے اٹھار روپے چبیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹک کا سولہ پیسے اور نیپال کیلئے انتیس روپے ایکیس پیسے دوستو اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں این بی ٹیلی منی کے بارے میں تو دوستو این بی ٹیلی منی کا ریٹ پاکستان کے لیے چتیس روپے پچاسی پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے سولہ پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے باویس ٹکہ باویس پیسے اور نیپال کے لیے انتیس روپے انیس پیسے اس کے بعد باری آتی ہے ان سی بی کوک پی کا تو ان سی بی کوک پی کا ریٹ پاکستان کے لیے چتیس روپے چھوالیس پیسے انڈیا کے لیے ستر روپے تریانوے پیسے جبکہ بنگلدیش کے لیے اکیس ٹکہ اٹھانوے پیسے اور نیپال کے لیے اٹھاویس روپے بیس پیسے اس کے بعد ہم بات کریں گے الراجی بینک کے بارے میں تو دوستو الراجی بینک کا ریٹ پاکستان کے لیے سینتیس روپے انیس پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے چودہ پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 21 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 92 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ایکسپریس منی کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو ایکسپریس منی کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 19 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 14 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 21 پیسے اور نیپال کیلئے 28 روپے 92 پیسے تو دوستو اس کے علاوہ ہم بات کریں گے ویسٹرن یونین کے بارے میں تو دوستو ویسٹرن یونین کا ریٹ پاکستان کیلئے 37 روپے 17 پیسے انڈیا کیلئے 28 روپے 27 پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے 22 ٹک کا 11 پیسے اور نیپال کیلئے 29 روپے 5 پیسے اس کے بعد باری آتی ہے منی گرام کا تو منی گرام کا ریٹ پاکستان کیلئے سینٹیس روپے سولہ پیسے انڈیا کیلئے اٹھار روپے پچیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کیلئے باویس ٹکہ سولہ پیسے اور نیپال کیلئے انتیس روپے تریالیس پیسے اس کے بعد باری آتی ہے ریاد بینکہ تو دوستو ریاد بینکہ ریٹ پاکستان کیلئے سینٹیس روپے تیرہ پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے بیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش اور نیپال کے لیے اس کے ساتھ کوئی انتظام نہیں ہے تو دوستو آخر میں ہم بات کریں گے سعودی ارسال کے بارے میں کہ اس کا کیا ریٹ ہے تو دوستو سعودی ارسال کا ریٹ پاکستان کے لیے سینتیس روپے دس پیسے انڈیا کے لیے اٹھار روپے تئیس پیسے جبکہ بنگلہ دیش کے لیے باویس ٹک کا پانک پیسے اور نیپال کیلئے اٹھائیس روپے تری ایسی پیسے تو دوستو یہ تھے آج کے حوالے سے سعود ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹس مزید نیو اپ ڈیٹس اور سعودی عرب سے ریلیٹڈ اقامہ مکتب عمل کے حوالے سے معلوماتی ویڈیوز کیلئے اس چینل کا ویزٹ کریں اگر آپ اس چینل پر نہیں ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اگر آپ دوستو نے پہلے سے اس کو سبسکرائب کر رکھا ہے تو آپ بھائیوں کے تاؤن کا بہت بہت شکریہ لیکن سبسکرائب کرنا مت بولی گا کیونکہ ہم روزانے کی بنیاد پر سعود ریال کے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے بارے میں اور سعودی عرب کے تازہ حبروں کے حوالے سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں جس سے آپ کو بہت بیدا ہوگا تو دوستو سبسکرائب کرنا مت بولی گا دوستو دوسری ویڈیو کے ساتھ دوبارہ ملیں گے تب تک خدا حافظ